ہلو دوستو ویلکم ٹاور یوٹیوب چینل کوئک لرننگ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکسنگ کرنے والے ہیں کہ اگر آپ نے فیمل سپروائزر فورسز کے لیے فارم سبمیٹ کیا ہے آج سے پانچ آر دن پہلے ہی اور اگر آپ کا پیمنٹ سٹیٹس اب بھی نوٹ سبمیٹ دکھا رہا ہے تو اس چیز کو آپ کیسے ریزولو کر سکتی ہو اگر آپ کے جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے ایکاؤنٹ سے ڈیڈیکٹ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ کا اپلیکیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے تو آپ کو چوبیس گھنٹے کا ویڈ کرنا پڑے گا لیکن اب اگر آپ نے ٹوئنٹی فور اور اس کا ویڈ بھی کیا ہے لیکن اب بھی آپ کا جو پیمنٹ سٹیٹس ہے وہ نوٹ سبمیٹ دکھا رہا ہے تو اس چیز کو آپ کیسے سولو کر سکتے ہو وہی ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھے گی ویڈیو کو آپ انڈ تک دیکھے گا اور اگر آپ چینل پر فہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبا کے رکھنا تاکہ جب بھی ہم کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرے گے اس ٹائم آپ کو اس کی نوٹفیکیشن ملے گی تو چلیے آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو سٹب سٹب سمجھا دوں گا کہ آپ کیسے اس چیز کو ریزولو کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو جے کے ایس ایس بی کی گریوینس سل پر ایک میل سبمیٹ کرنی ہوگی اور ان کا جو میل ہے وہ ہے ایس ایس بی جے کے گریوینس ایٹ در ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام اور اس میل کو ہم اپنے ڈسکرپشن بکس کے اندر بھی لکھے رکھے گے وہاں پر آپ ڈریکٹلی اس میل پر جب آپ کلک کرو گے تو اس کے بعد اس میل پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے فون کے جی میل کے اندر پہنچو گے اور وہاں پر پہنچ کے آپ کو کیا کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ آ چکے ہم اپنے میل بکس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو کہ ہم نے اپنی طرف سے کل ہی جے کے ایس ایس بی کو گریوینس ڈالی تھی اسی میل پر جس کے اندر ہم نے ان کو بتایا تھا کہ یہی سپروائزر جو فارم ہے وہ ہم نے آج سے پانچ دن پہلے سبمیٹ کیا ہے لیکن اب بھی جو پیمنٹ کا ایشو ہے وہ نوٹ سبمیٹ دکھا رہا ہے تو یہاں پر آپ سبجکٹ کے اندر دیکھ سکتے ہو سپروائزر فارم پیمنٹ ایشو اس کے بعد ہم نے اس میل کے باڑی کے اندر یہاں پر باقی ڈیٹیلز لکھی تھی تو جو جو چیزیں آپ کو لکھنی ہے اس میل کے اندر وہ سارا کچھ ہم آپ کو ڈسکرپشن بکس میں دیکھ کر رکھے گے وہاں سے آپ کوپی کریے گا اور یہاں پر آپ کو وہ پیسٹ کرنا ہے سبجکٹ والا پورشن آپ اوپر یہاں پر پیسٹ کرو گے باقی جو اس کے باڑی کے اندر لکھا ہوگا وہ آپ یہاں پر پیسٹ کرو گی اور کچھ ہی ٹائم کے بعد یہاں پر اسیس بی کی طرف سے ہمیں وہاں سے ریپلائی آ جاتا ہے یعنی کہ اس میل کے اندر میں نے تو گریوینس ڈالی تھی لیکن یہاں پر میں نے اپنا جو اپلیکیشن آئیڈی ہے وہ یہاں پر سببٹ نہیں کیا تھا تو یہاں سے مجھے ریپلائی آ جاتا ہے کہ آپ اپنا اپلیکیشن آئیڈی شیئر کرئی تو آج آپ جو بھی میل یہاں پر بھیجو گے ان کو تو وہاں پر اس میل کے اندر آپ اپنا اپلیکیشن آئیڈی ضرور منسن کرنا تو آج ہم اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ان کو میل بھیج سکتے ہو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پر بیگ کروں گا تو آپ کا یہاں پر جو پہلا ہی پیج سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ آپ اپنا میل بکس اپن کرنے کے بعد جو جی میل آپ اپن کرو گے جیسے ہی آپ اپن کرو گے تو آپ کا ایسا انٹرفیس کچھ وہاں پر آئے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر کمپوز آپشن نیچے ہے آپ کے رائٹ سائیڈ میں نیچے کورنر میں یہاں پر کمپوز آپشن ہے تو وہاں پر آپ کلک کرو گے وہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اوپر فروم کے اندر جو آپ کی ای میل ہوگی وہ وہاں پر آ جاتی ہے انٹو کے اندر آپ کو انہی جے کے ایسیس بی کی جو گریوینس میل ہے وہ آپ کو لکھنی پڑے گی تو وہ جو میل تھی وہ میں نے آپ کو پہلی ہی بتائی تھی وہ میل تھی ایسیس بی جے کے گریوینس تو یہاں پر جیسے ہی میں نے ایسیس لکھا تو یہاں پر وہ میل مجھے دکھائی دیتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ میں نے ان کو میل بیجی تھی اس لیے یہاں پر ایس ایس لکھنے کے ساتھ ہی ان کی جو میل ہے وہ یہاں پر نکل کیا چکی ہے تو اس پر میں کلک کروں گا اب آپ کو یہاں پر دو آپشنز دیکھنے کو ملے گی ایک ہے سبجکٹ دوسرا ہے کمپوز ای میل تو جو بھی آپ کو ان دونوں سیکشنز کے اندر لکھنا ہے وہ ہم نے آپ کو ڈسکرپشن بکس میں رکھے گے آپ کے لئے تو وہاں پر آپ اس کو کاپی کرے گے اور یہاں پر آپ پیسٹ کرو گی تو میں نے اس کو کاپی کر کے رکھا ہے تو یہاں پر میں کمپوز ای میل پر کلک کروں گا جو بھی میں نے کاپی کیا ہے اس کو میں پیسٹ یہاں پر کروں گا لیکن یہاں پر جو سبجکٹ والا پورشن ہے وہ یہاں سے میں کٹ کروں گا کیونکہ وہ سبجکٹ کے اندر آپ کو لکھنا پڑے گا تو یہاں پر میں کروں گا کٹ اس کو اور یہاں پر میں پیسٹ اس کو کروں گا سبجیکٹ والی پورشن کے اندر تو سبجیکٹ کے اندر کیا لکھ کے ہے سوپروائزر پیمنٹ سٹیٹس ایشو تو یہاں پر آپ کو پہلی اپنی اپلیکیشن آئی ڈی آج لکھ کے رکھو گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر لکھا ہے ڈیئر جے کی ایسیز بھی سپورٹ ٹیم آئی ہوپ دس ایمیل فانڈس یو ویل می نیم ایز آپ کو اپنا نام یہاں پر لکھنا ہے پھر سے آپ کو لکھنی ہے باقی جو بھی یہاں پر میں نے ڈیٹیلز لکھی ہے وہ ساری کی ساری آپ ایسے لکھو گے سارا کچھ یہاں پر کرنے کے بعد اس کے بعد آپ یہاں پر آپ اوپر آپسن دے سکتے ہو یہ والی یہاں پر سینٹ آپ کر سکتے ہو اپنی ایمیل یہاں پر آپ کلک کرو گے تو آپ کی جو میل ہے وہ جے کے ایسے بی کے گریون سیل میں سممٹ ہو جائے گی تو آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو جے کے ایسے بی کی طرف سے میل کا ریپلائی آئے گا ہی آئے گا اگر میل کا ریپلائی نہیں آئے گا تب بھی جا کے آپ شام کے ٹائم آپ جا کے جے کے ایسے بی کی اوفشل ویب سائٹ پہ جا کے اپنے اپلیکیشن فارم کا سٹیٹس چک کریے اگر ریپلائی بھی نہیں آئے گا کم سے کم وہ جو آپ کو ایرر آیا تھا ابھی تک وہ کم سے کم انہوں نے ریزولو کیا ہوگا تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس کا جو اپلیکیشن فارم جو سبمٹ کرنے کا جو ڈیٹ تھا جو ڈیڈ لائن تھی کیا وہ ایکسینڈ ہوئی ہے ابھی تک اس کے بارے میں ایسے بی کی طرف سے کوئی بھی اوفشل نوٹفیکیشن نہیں نکل کے آئے ہے کہ اس کا جو ڈیٹ ہے وہ ایکسینڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اگر اس کے بارے میں کوئی بھی نوٹفیکیشن نکل کے آ جاتی ہے تو ہم فوراں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کرے گا اگر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی بھی تکت آتی ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہو تو ہم آپ کے وہ سارے کے سارے کمنٹس پڑھے گے جس کو جو بھی پرابلم ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کرے گے